پاکستان میں کورونا وائرس کی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتری کی جانب گامزن ہے اس وقت ملک میں نوے فیصد مریضوں کے سہتیاب ہونے سے فال کیسز یعنی ایکٹیف کیسز کی تعداد تقریباً بیس ہزار تک رہ گئی ہے اور کورونا وائرس کے مصدقہ کیسز کی تعداد دو لاکھ بیاسی ہزار سے زیادہ ہے جس میں سے تقریباً دو لاکھ چھپن ہزار مریض جو ہیں وہ اب تک سہتیاب ہو چکے ہیں جو کہ بڑی اچھی خبر ہے امواد کی تعداد چھ ہزار سے زیادہ ہے اس عالمی وبا کا آغاز گزرشتہ برس کے آخر میں چین کے شہر وہان سے ہوا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس وقت دنیا بھر میں کورونا متاثرین کی تعداد ایک کروڑ نواسی لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ دنیا بھر میں سات لاکھ گیارہ ہزار سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں امریکہ تحال کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں اب تک ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زیادہ افراد موت کے موہ میں جا چکے ہیں برازیل دوسرے نمبر پر ہے جہاں یہ وائرس ستانوے ہزار سے زیادہ زندگیاں جو ہے وہ نگل چکا ہے جبکہ پاکستان کا پڑوسی ملک انڈیا اس وائرس کے شدید وار ابھی تک سہرہ ہے کورونا کیزز کی تعداد میں انڈیا دنیا بھر میں تیسرے نمبر پر ہے جہاں ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ چالیس ہزار سے تجاوز کر چکی ہے اکثر یورپی ممالک نے اس وائرس سے چھٹکارے کے دعوے کیے تھے لیکن وہاں ایک بار پھر اس کی نئی لہر کا خطرہ منلہ رہا ہے اسی صورتحال کے برعکس خوشقسمتی سے پاکستان میں مسلسل نئے کرونا کیزز اور اموات میں کمی ہو رہی ہے جس کی وجہ پاکستان میں کرونا کے متاثرین کے ممالک کی جو پاکستان فیرست ان میں بارہ میں سے اس وقت چودوے نمبر پر آ گیا ہے اور اسی حوصلہ بخش نمبر کی بنیاد پر آج حکومت نے انتہائی اہم فیصلے کیے جس کے طاعت ملک کے اکثر شعبوں کو کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تاکہ زندگی کا نظام پہلے کی طرح رمہ دمہ ہو سکے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسید عمر نے کورونا وائرس کے باعث متعارف کرائی گی پابندیا اور سمارٹ لوگ ڈاؤن کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے ریسٹورنٹس مارکیٹیں تفریح اور سہاتی مقامات جو ہیں وہ کھولنے کی اجازت دے لیے ریسٹورنٹس کیفے زبارہ ہیں یہ آؤٹڈور بھی اور انڈور بھی یعنی بہار بیٹھنے کا جہاں پہ انتظام ہے وہاں بھی اور اندر بھی جہاں پہ انتظام ہے وہاں پر دس اگست تک ان کو دس تاریخ کو پیر کے دن ان کو کھولنے کی اجازت دے دی جائے گی یہ جو ہیں ٹورسٹ علاقے جو ہیں اور ان کے ہوتیلز بارہ جو ہیں ان کو پرسوں سے یعنی آٹھ اگست سے کھول دیا جائے گا ائرلائنز اور ریلوے جو ہے وہ فری ہوگی کسی بھی ریل سٹیشن پہ وہ اپنی گاڑیاں لے جا سکتے ہیں اسی طریقے سے ائرلائنز جو ہیں وہ تمام اپنی فلائٹس جو ہیں وہ اپنی کمرشل نیڈز کے مطابق آپریٹ کر سکتے ہیں گو کے حکومت نے اکثر شبوں کو کھولنے کا فیصلہ اور اعلان کر دیا ہے لیکن تعلیمی داروں کے حوالے سے حکومت ابھی بھی احتیاط سے کام لے رہی ہے تعلیمی دارے اور بالخصوص نجی تعلیمی دارے پندرہ اگست کی بجائے سکولز جو ہیں وہ کھولنے پر اسرار تو وہ کر رہے تھے لیکن حکومت نے پندرہ اگست کی بجائے پندرہ ستمبر کی تاریخ کو چنا اور اس حوالے سے بھی حتمی فیصلے کے لیے ساتھ ستمبر کو ایک بار پھر اس فیصلے کا جائزہ لیا جائے گا پندرہ ستمبر کو ایک تاریخ دی جاری ہے جس دن تعلیمی دارے کھولے جائیں گے لیکن ایک آخری ریویو جو ہے وہ ساتھ ستمبر کی دن کیا جائے گا کرونا سے نبردازمہ ہونے کے لیے حکومت کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا میڈیا سمید اپوزیچن اور دیگر حلقوں نے حکومتی فیصلوں پر شدید سوالات اٹھائے لوگ ڈاؤن سے متعلق وزیراعظم عمران خان کی پالیسی اور ان کے موقف کو غیر سنجیدہ قرار دیا لیکن اس کے باوجود حکومتی پالیسی کام کر گئی اور پاکستان میں کرونا کابو میں آ گیا جس کی پذیرائی دنیا بھر میں کی جا رہی ہے گزشتہ روز فلپائن چیمبر آف کامرس میں ہونے والی ایک سمینار میں یہ بات تک کی گئی کہ فلپینز اور پاکستان میں عدم تحفظ کے شکار افراد کی تعداد نمو کی عدم مساوات اور اس کے علاوہ صحت کی محدود سہولیات کے حوالے سے صورتحال یقصہ ہیں لیکن ان تمام چیلنجز کے باوجود پاکستان کرونا کے یومیا کیسز کی تعداد میں کمی لانے میں کامیاب ہوا اور اگر فلپین کو مثال کے طور پر کوئی ملک لینا چاہیے چننا چاہیے تو پاکستان سے اس بارے میں کچھ سیکھا جا سکتا ہے اسی طرح برطانوی اشاتی ادارے دی سپکٹیٹرز نے اپنی ہیڈ لائن میں واضح الفاظوں میں لکھا ہے کہ کورونا وائرس پر کابو سے متعلق پاکستان ایک سکسس سٹوری بن چکا ہے جبکہ نامور امریکی اخبار وال سٹریٹ جنرل میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق دو ماہ پہلے تک کورونا متاثرین سے متعلق پاکستان کا موازنہ برازیل سے کیا جارہا تھا لیکن اب پاکستان کورونا پر کابو سے متعلق ایک برائٹ سپورٹ بن چکا ہے دنیا پر میں ہونے والی اس پذیرائی کا حکومت بھرپور کریڈٹ لے بھی رہی ہے اور اسے لینا بھی چاہیے دنیا جو ہے میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کو دنیا کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان کے اندر ہوا وہ واقعی ایک ایسی چیز ہے جس سے دنیا سبق حاصل کر سکتی ہے اور یہ سب اس لیے ممکن ہوا کہ اس کامیابی کے جو ہیرو ہیں وہ پاکستان کے عوام ہیں وہ آپ ہیں تام اس بات سے بھی خبردار کرایا جا رہا ہے کہ ابھی تک خطرہ مکمل طور پر ٹلہ نہیں ہے یوم ازادی اور محرم قریب ہے ایسے میں اگر احتیاط سے کام نہ لیا جائے تو نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے حکومتیں خصوصاً صوبائی حکومتیں کتنی تیار ہے اسی پر بات کریں گے خیبر پختونخواہ کے وزیر سہد جناب تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی صاحب بھی ہمیں جائن کریں گے سعید غنی صاحب thank you so much for joining us آج وفاقی حکومت نے بلاخر لوگ ڈاؤن مکمل طور پر ختم کرنے اور ریسٹورنٹس وغیرہ سیاتی مقامات ساری چیزیں کھل رہی ہیں اللہ کا بڑا کرم پاکستان پر اور خصوصاً جس طرح سے سندھ گورنمنٹ کی پرفارمنس رہی کرونا میں یا وفاقی حکومت کی رہی ہم نے تنقید بھی کی لیکن ظاہری بات ہے کریڈٹ بھی دینا چاہیے جہاں پر ڈیو ہے چاہے وہ وفاقی حکومت ہو صوبوں کی حکومتیں تھی بڑا آپ نے زبدست کام کیا اب سب کچھ کھل رہا ہے کیا ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ ہے صوبے کی اس وقت کیا سیچوئیشن ہے کرونا کے حوالے سے تکہ آدھل یہ تو سچی بات ہے اللہ کا بڑا کرم ہے پاکستان کے اوپر کہ ہمارے پڑوسی ممالک میں تو صورتحال ٹھیک نہیں ہے لیکن ہمارے آپ چیزیں کچھ نسبتاً بہت بہتر ہوئی ہیں لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں اب بھی تھوڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ کئی ایسے ممالک ہیں جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے کوویڈ پر کنٹرول کر لیا تھا لیکن بعد میں جب چیزیں ساری ری اوپن ہوئیں تو وہاں تھوڑے سے مسائل پیدا ہوئے ہیں تو یہ ہم کھولنے جب چیزیں جا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں شہرےوں کو یہ ضرور بار بار یاد دلانا چاہیے انہیں احساس کرانا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خاصتہ ہماری لا پروائی سے بھی جو ہے وہ چیزیں اسی طرح نامر رہیں گے اگر ہم نے لا پروائی کی تو ہمیں اس کا نقصان دوبارہ اٹھانا پڑ سکتا ہے خدا نہ کریں کہ دوبارہ اسی حالت میں چلے جائیں جہاں تک ساری چیزیں کھولنے کی بات ہے تو جو میری انڈسٹیننگ ہے جتنا مجھے پتا ہے ابھی تک کہ شاید اس پر صدح حکمت سے باقاعدہ کوئی باتچیت نہیں ہوئی ہے ہو سکتا ہے سیم صاحب اسلامباد تھے وہاں کوئی ڈسکیشن ہوا اس کا میری علمی بات یہ نہیں ہے لیکن جو طریقے کار ہے ناملی وہ یہ ہوتا ہے کہ انسی او سی کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اور اس کے بعد انسی او سی کی میٹنگ میں جا کر فائنلی جن چیزوں کی ضرورت ہوتی اپن کو لے لیا جاتا ہے عید سے قبل جو کراچی میں انسی او سی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں صدح حکومت نے یہ تجویز دی تھی کہ کچھ بزنسز جو نیگٹیو لسٹ میں ہیں انہیں ہمیں گریجویلی اوپن کرنا چاہیے کچھ ایس او پیس کے ساتھ اس پر پھر اتفاق یہ ہوا کہ اس وقت نہیں بلکہ عید کے بعد ہم یہ چیزیں دوبارہ دیکھ لیں گے اور کچھ چیزوں کھولنے کی اجازت دے دیں گے لیکن آج حسد عمر صاحب نے یہ اعلان فرمایا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انہیں کھول دی ہیں اور جو شاپنگ کا جو مارکٹس کی جو ٹائمنگ تھی وہ انہوں نے پہلے والی ریسٹور کر دی ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ شاید جس طرح میں سوچ رہا ہوں چیزوں کوئی اس طرح کی نہیں ہمیں کھولنا ہے بلکل لیکن شاید جو 26 فروری سے پہلے والے حالات تھے ان حالات میں ہمیں بلکل سو فیصد اب نہیں جا سکتے ہیں اچھا سعید غنی صاحب اگر سکول کی بات کر لی جائے تو یہاں پہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پندرہ ستمبر سے کھول جائیں گے سکول لیکن پھر میرا خیال ہے سات ستمبر کو ایک دفعہ پھر اجلاس ہوگا اور جائزہ لیا جائے گا اور اللہ کرے کہ بات سیکنڈ ویف کی طرف نہ جائے جس طرح آپ نے خود بھی ذکر کیا باقی ممالک میں کافی سارے ویسٹ کے ممالک میں یہ ہو چکا ہے کیا سیچوئیشن ہے کیا حکومت کا اس بارے میں کیا الگ سے آپ فیصلہ کریں گے یا جو بھی وفاقی حکومت فیصلہ کرے گی وہ آپ کا فیصلہ ہوگا تعلیمی دارے کھولنے کا نہیں عادل اس میں ایک جو اچھی چیز ہے کہ ایک ہماری انٹر منسٹریل ایڈوکیشن کمیٹی ہے جس میں تمام صوبوں کے گلگت پردستان، آزاد کشمی اور وفاقی وزیر جو ہیں اس کے ممبر ہیں اور وفاقی وزیر اس کو چیئر کرتے ہیں اس میں اب تک تو تمام چیزیں ہم مشاورت کے ساتھ کرتے ہیں اگر کئی دیفرنسف اپینین ہوتا بھی ہے تو ہم وہی اسی پلیٹ فارم پر بات کر لیتے ہیں اور کچھ چیزوں میں ہم نے تھوڑا سا اسے دیفرنٹلی چیزوں کو ہینڈل بھی کیا ہے لیکن ظاہر ہے ہر صوبے کے اپنی دیفرنس سچویشن ہوتی ہے لیکن اس او ہول جہاں تک سکول کھولنے کی بات ہے اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے جب شروع میں پندرہ سیپٹمبر کی ڈیٹ تے ہوئی تھی تو اس وقت بھی اتفاق تھا اور اس بات پر بھی اتفاق تھا کہ پندرہ سیپٹمبر سے پہلے ہم دو میٹنگز کریں گے اور اس وقت دیکھیں گے کہ کیا صورتحال کرونا کی اس ملک میں ہے تو کل جو اجراس ہوا اس وقت مزید یہ تے پایا کہ پندرہ سے پہلے جس طرح آپ نے خود کہا کہ ایک ہفتہ پہلے ایک میٹنگ ہم اور کریں گے اور جس طرح آج صورتحال ہے اگر اسی طرح حالات کنٹرول میں رہتے ہیں اور کرونا کے پیشنس میں نمبر پڑتے ہیں اور چیزیں انڈر کنٹرول رہتی ہیں تو پھر مجھے یقین ہے کہ شاید ہم پندرہ سیپٹمبر سے تعلیمی داریں کھولنے کے قابل ہو جائیں گے فیزز میں لیکن خدا نہ خاصتہ اگر صورتحال تھوڑی خراب ہوتی ہے تو پھر ہمیں دوبارہ ریویو کرنا پڑے گا لیکن اس پہ اتفاق ہے اس پہ کوئی زیادہ اختلافات نہیں مارے سعید غریص صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کراچی میں جس طرح سے بارشوں کی پھر پیشنگوئی کر دی گئی ہے اور گزشتہ ہفتے بھی جو کچھ ہوا اور پھر میڈیا نے بھی جس طرح سے اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا فلیش کیا سندھ حکومت کی کارکردگی سے جوڑ دیا نالوں کی صفائی نہیں ہو رہی پھر انڈیا میں کو یہ ذمہ داری وفاق کی جانب سے دے دی گئی اب کیا تیار ہیں نالوں کی صفائی کہاں تک پہنچی اور کیا سیچویشن ہے خصوصا کراچی کی آرل میں ایک چیز دوبارہ واضح کر دوں کہ کراچی میں جو نالے ہیں جس میں 38 بڑے نالے ہیں جو کیم سی کے پاس ہیں اور 500 سے زائد چھوٹے نالے ہیں جو ڈی ایم سی کے پاس ہیں یہ قانونی طور پر کیم سی اور ڈی ایم سی کی رسپانسیبیلٹی ہے کہ ان کو مینٹین کریں ان کو صاف رکھیں لیکن پچھلے کئی برسوں سے کیم سی یہ کہتی رہی کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں لہٰذا ہم ان کی صفائی نہیں کر سکتے تو سندھ حکومت نے انہیں کچھ برسوں میں پیسے دیئے ہیں نالوں کی صفائی کی مد میں لیکن اس مرتبہ اس مرتبہ چونکہ یہ ایکسرسائز بار بار ہوتی تھی لیکن مسئلہ نہیں ہوتا تھا تو ہم نے ورلڈ بینک کی مدد سے ایک سویپ کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے کافی بڑا اس کو پلان کیا اس پر کنسٹیشن کی ابھی تک حالانکہ فارملی وہاں سے ہمیں کوئی فنڈز نہیں ملے لیکن وہ پائپ لائن میں ہو اور چیزیں مشن ہو جائیں گی لیکن مین مائل چونکہ یہ مونسون کا سیزن تھا تو چیف مستر صاحب نے کچھ پیسے ریلیس کیے اس مد میں لیکن ہم نے فالو کیا وہی پلان جو سویپ کے پروجیکٹ کے اندر شامل ہے اب اس میں ہم نے تین جولائی سے نالوں کی صفائی شروع کی اور پہلے مرلے میں ہم نے 38 بڑے دالوں کے جو چوکنگ پوائنٹس تھے 78 کے قریب تھے ان کو ہم نے کلیر کیا اور اس میں کیم سی ہمارے ساتھ آن بورڈ تھی اور ورلڈ بینک آن بورڈ تھا اور ظاہرہ کے جو صوبائی حکومت کا ایک دپارٹمنٹ ہے ہم نے بنایا ہے پروجیکٹ ڈائریکٹر وہ اس کے ساتھ آن بورڈ تھا ہم نے اس پر کام شروع کیا مین وائل بارشیں ہو گئیں جس طرح نے بتایا کہ کچھ علاقوں میں مسائل ہوئے اور میڈیا نے اس کو شاید ضرورت سے زیادہ دکھا دیا اور اس پر پھر وزیراعظم صاحب نے بارشوں کے چار دن بعد یہ مہربانی کی کہ انڈی ایم اے کو اور ایف ڈیویو کو بھیج دیا اب صورتحال یہ ہے آج کہ انڈی ایم اے اور ایف ڈیویو ان 38 میں سے تین نالوں پر وہ کام کر رہے ہیں جن پر پہلے کچھ کام ہم نے کر دیا تھا اور ساتھ ساتھ سندھ حکومت جو 35 نالے ہیں بکایا جو بچے ہوئے ہیں ان 35 نالوں پر ہمارا کام جو پہلے سے جاری تھا وہ اس وقت بھی چل رہا ہے اور جو 500 کے قریب ڈی ایم سی کے نالے ہیں ان میں سے بھی جو میجر بڑے نالے ہیں جو 38 نالوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ان کی سفائی کا کام بھی سندھ حکومت کر رہی ہے تو کل تک کی جو میرے پاس فگر ہے ہم دو لاکھ ٹن سے زائد سلج جو ہے وہ ان نالوں سے نکال کر لینڈ فل سائٹ تک پہنچا چکے ہیں اور یہ بہت بڑی کانٹیٹی ہے لیکن اس کے علاوہ شاید اس سے بہت زیادہ ابھی ہم نے کام کرنا ہے جو آگست کے انٹر جانی رہے گا وہ رکاونٹ کر رہے ہیں چلیں سعید غنی صاحب تینکی سوہ مچ فی جاننگ اس آپ نے سنی سعید غنی صاحب کی باتیں کرونا پر بھی انہیں وہ بڑا کھل کے بولے اور سکولوں پر بھی انہوں نے بات کی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر سہت خیبر پختونخواہ جناب تیمور سلیم جھگڑا صاحب تیمور جھگڑا صاحب تینکی سوہ مچ فی جاننگ اس ایک تو سعید غنی صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی آپ سے پہلے بھرپور آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے خیبر پختونخواہ کی حکومت نے جس طرح سے کرونا وائرس سے نمٹا وفاقی حکومت نے ہم نے آپ لوگوں پر تنقید بھی کافی کی سمارٹ لوگ ڈاؤن کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کا بھی بڑا کرم رہا پاکستان پہ لیکن سرانہ چاہیے آپ کی کارکردگی کو بھی آج فیصلہ یہ ہو چکا ہے کہ سب کچھ تقریباً کھل رہا ہے گریجولی کھل رہا ہے کیا خیبر پختونخواہ کی گورنمنٹ جو ہے وہ تیار ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر سیکنڈ ویو آ جاتی ہے سب سے پہلے تو پرائم منسٹر صاحب کو دینی چاہیے کیونکہ انہوں نے یہ فلیگ کیا کہ ایک بیلنس اپروچ ہمیں چاہیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ پی آف کرے گا اور ماشاءاللہ آج وہ پی آف کر رہا ہے جہاں تک آپ نے ایک سیکنڈ ویویف کی بات کی آدھل بالکل ہو سکتا ہے پینڈیمک ختم نہیں ہوا لیکن پوری دنیا کی جو ابھی کوشش ہے وہ یہی ہے کہ جو ایکنومک لائف ہے وہ ختم نہ ہو اگر سیکنڈ ویو آئے گا ہم بہتر تیار ہوں گے جو وائرس پیریولنس ہے وہ بھی پہلے سے کم ہوگی باقی دنیا کو ہم دیکھ رہے ہیں کپیسٹی ہماری بڑی ہے اور مزید بھی بڑے گی لیکن میرے خیال میں جو کنڈیشنز کیٹ ہوئے ہیں اس میں یہ ابھی ضروری ہے کہ ہم یہ اٹیمپ ضرور کریں کہ تو دی ایکسٹینٹ پوسیبل جہاں تک ممکن ہو ہم جو ہے کھول کے ایکنومی کو زیادہ کھول کے ملک کو چلائیں اس میں ملک کو بھی فائدہ ہے وہ سارے سیکٹرز جو کہ بہت شدید بری طرح متاثر ہو رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہے ملکی ایکنومی کو فائدہ ہے ٹھیک آچھا تیمور صاحب یہ بتائیے گا کہ جو سوبے کے سکولز وغیرہ ہیں تو وہ جو بھی وفاقی حکومت فیصلہ کرے گی اسی کے مطابق کریں گے یا آپ حالات کو دیکھ کر صوبہ جو ہے اس بارے میں بھی اپنی سٹرائٹیجی بنائے گا عادل ایمپلیمنٹیشن میں تو سٹرائٹیجی ہو سکتی ہے اور جیسے آپ نے دیکھا پورے ملک نے اس پورے پینڈیمک میں کافی کچھ سیکھا جی میں کچھ تائیب پہلے بھی کسی کو بتا رہا تھا کہ ایک جو کبھی کبھی ایسے سیچویشنز میں کبھی پرفیکٹ ڈیسیشنز نہیں ہوتے لیکن ایک جو کوڈنیشن میکنیزم بنا ہے ان سی او سی سے اس سے جو سب کو فائدہ ہوا ہے کہ جو ایک کمپیٹیشن تھی ڈیسیشنز کرنے میں وہ کم ہو گئی ہے اور شاید لوگ انڈیویجولی کسی انڈیویجول ڈیسیشن سے اگری کرے یا نہ کرے میرے خیال میں جہاں تک ممکن ہو جہاں تک یہ میجر فیصلے کیونکہ ایک نیشنل ایمرجنسی ہے ایک انٹرنیشنل پینڈیمک ہے یہ فیصلے جہاں تک ممکن ہو اگر کوارڈینیٹڈ طریقے میں ہو سکے تو ہمارا سب کا فوکس فیصلے سے پہلے تو ڈیبیٹ پہ ہو سکتا ہے فیصلے کے بعد امپلیمنٹیشن سٹیٹس پہ ہونا چاہیے امپلیمنٹیشن قوالٹی پہ ہونا چاہیے اور پھر اگر کوئی مزید امپلیمنٹیشن ڈیٹیلز ایسی ہوں جو کسی صوبے کے کانٹیکسٹ میں ہماری کانٹیکسٹ میں جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف طریقے سے ہم امپلیمنٹ کرنا چاہے تو وہ آٹانومی صوبوں کے پاس ضرور موجود ہیں ٹھیک اچھا تیمور صاحب اگر سیت کے سیکٹر کی بات کی جائے جس طرح آپ کو معلوم ہے میرا خود بھی تعلق پشاور سے ہی ہے لگ رہا یہ ہے کہ جو سپیشلی پشاور کے دو بڑے ہاسپیٹلز ہیں لر ایچ ہے یا ایچ ایم سی ہے وہ اوور برڈنڈ ہیں پورا صوبہ جو ہے وہ اس طرف آ رہا ہے اب آپ نے تو ابھی یہ وزارت سنبھالی ہے اور مجھے ذاتی طور پر پتا ہے کہ جتنا آپ ٹائم اس کو دے رہے ہیں جتنی اصلاحات کی آپ کوشش کر رہے ہیں کیا پریارٹیز ٹھیک نہیں تھی آپ سے پہلے مطلب تحریک انصاف تو سات سالوں سے گورنمنٹ میں ہے کیا کرنا کیا چاہیے مطلب ہم تو آپ جیسے پروفیشنل سے میں پرسنلی بھی آپ کو جانتا ہوں جتنا آپ کام کر رہے ہیں کیا ایک سٹیٹ آف دا آرٹ کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ جو ہے پورے صوبے میں کئی نہیں ہے اور میرے خیال ہے ایک ابھی پائپ لائن میں بھی ہے آپ سے سننا چاہیں گے کس طرح سے یہ چیزیں ہیلتھ سیکٹر میں آگے اس وقت بڑھ رہی ہیں اور بڑھنی چاہیں عادل پہلے تو یہ ایفرٹ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پچھلے سات سال میں کی ہے جیسے آپ نے کہا میں اس میں پانچ سال تو میں ملک میں ہی نہیں تھا بلکل وہ ایفرٹ ریکنائز کرنی چاہیے اور یاد رکھیں ہماری میمریز جو ہے وہ شارٹ ترم ہوتی ہے یاد رکھیں سٹارٹنگ پوائنٹ جو خیبر پختونخواہ کی ہیلتھ فسیلیٹیز کا تھا وہ بلکل کوئی اور تھا اور پھر اس میں جو وار آن ٹیرر کی وجہ سے جو وہاں پہ جو ملٹنسی کے اٹیکس تھے جہاں سے وہ سٹارٹنگ پوائنٹ لیا ہے وہاں سے لے کوئی بھی سسٹم جو ہے وہ پانچ سال میں اینڈ ٹو اینڈ چینج نہیں ہوتا زیادہ فوکس ٹیرشری ریفارم پہ تھا جو ہمارے پورے ملک کے سسٹم کا ایک چیلنج رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ دو اور یہ میں ابھی جنرل بات کر رہا ہوں یہ ستر سال کی کہ ایک ہمارا فوکس رہا ہے کپیسٹی انہانسمنٹ پہ اور کوئی چاہتے ہیں کہ نیا ہسپتال بنے ہسپتال اپگریڈ ہو اور دو آناؤنسمنٹس ہو اور دوسرا جو فوکس رہا ہے وہ بڑے ہسپتالوں پہ رہا ہے ابھی جو ہم کوشش کر رہے ہیں بیلڈنگ آن ڈی ایفٹس جو پاکستان تحریکہ انصاف کی گورنمنٹ نے کی ہے کہ ایم ٹی آئی ریفارم کو تو ہم چلاتے جائیں لیکن اس کے ساتھ جو سارے ڈی ایچ کیو ہاسپٹلز ہیں اس کے ساتھ جو سارا پرائمری ہیلت کیئر کا انفرنسٹرکچر ہے آٹھ سو بی ایچ یوز ہیں ایک سو پچاس آر ایج سیز ہیں سیویل ہاسپٹلز ہیں ملک کی کوئی پندرہ سو یونٹس ہیں ان سب کی ڈیلیوری کو اگلے لیول پہ لے جانا ہے میں ہوں آئیم ناو سپنڈنگ ایسگنیفکنٹ اماؤنٹ اف ٹائم گوئنگ اینڈ وزیٹنگ فیسلیٹیز ان دی فیلڈ بیوز افسوس سے یہ کہنا پڑے گا کہ ایک اکاؤنٹبلیٹی کلچر جو ہونا چاہیے وہ ہمارے ملک میں ہمارے گورنمنٹ میں اس طریقے سے نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے یہ بھی سچ ہے کہ میں پندرہ سو فیسلیٹیز خود نہیں جو ہے وہ اور سے کر سکتے صحیح بات ہے لیکن وہ ایکزامپل ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی سیٹ کرنا ہے کہ ہمارا کام صرف ائر کنڈیشنڈ آفس میں بیٹھنا نہیں ہے فیلڈ بے فیسلیٹیز دیکھنا ہے تاکہ جو سٹاف ہو انہیں پتا ہو کہ ان سے ڈیلیوری کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے اس کے ساتھ بڑے پروجیکٹ بھی ہیں آپ نے کارڈیالوجی انسیچیوٹ کا کا ایک فلیکشپ پروجیکٹ تھا پی ٹی آئی گورنمنٹ کا انشاءاللہ اس سال کے ختم ہونے سے پہلے وہاں پہ آپریشنز شروع ہوں گی بلکہ ایک فائدہ لیتے ہوئے جو کچھ وہاں پہ ہم نے تھوڑا سا لیک دیا ہے وہ اسی لیے لیا ہے کہ جو ہم کوویڈ میں کپیسٹی بڑھا رہے ہیں اس کارڈیالوجی انسیٹیوٹ میں بدین امنٹ ہم نے کوئی دو سو بینڈز کا یونٹ تیار کیا ہے جو خدا نہ خاص تھا اگر کوئی سیکنڈ سرہ جا جائے تو وہاں پہ ہم دو سو لوگ کارڈیٹ کر سکتے سٹاف وہاں پہ موجود ہے لیکن پیرلیل میں کارڈیالوجی انسیٹیوٹ کی اوپننگ جو ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ورلڈ کلاس کارڈیالوجی سینٹر ہوگا اور وہ اسی لیے ممکن ہے کہ ایک ایم ٹی آئی ایک جیسے ٹرانسفارمٹیو لیجسلیشن آئی ہے جو یہ انیبل کرتی ہے کارڈیالوجی پروفیشنلز آ سکے تو انشاءاللہ اس کا افتتاہ بھی بیفور دی ایر اینڈ ہم کریں چیک اچھا جگڑے صاحب جس طرح سے پولیس ریفارمز ہوئیں یا سہت کے شبے میں تحریک انصاف نے کام کیا جہاں کریڈٹ ڈیو ہے وہاں ہم نے دیا بھی اور دینا بھی چاہیے لیکن کچھ مسٹیکس ایسی ہو جاتی ہیں اور مجھے ذاتی طور پر پتا ہے کہ آپ بھی شاید مجھ سے اگری کریں گے کہ جو فار ایکزامپل پریارٹیز کی اگر بات کریں تو بی آر ٹی جیسا پروجیکٹ وہ کیا سہت کے شبے میں یا تعلیم کے شبے میں مطلب کیا اس کی ایسی ضرورت تھی تو ہم کم از کم اب تو ہم شور ہیں کہ آپ جیسا بندہ اگر سہت میں بیٹھا ہو یا فائنائنس میں بیٹھا ہو آپ کی تو پریارٹیز ٹھیک ہوں گی لیکن اٹلیز یہ شورٹی بھی ہونی چاہیے کہ اس جیسی غلطیاں جو ہیں وہ ابھی آگے نہیں دورائی جائیں گی کے پی گورمیٹ میں آدھے لیک تو میرا گلہ ہے کہ آپ نے اتنا ماشاءاللہ اچھا ٹویٹ بھی کیا جب شبلی فراز صاحب نے آپ کو جواب دیا کہ بڑے پروجیکٹ میں ہم سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں یہ بات صرف میں نہیں کہہ چکا چیف منسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ فر اگزامپل جو ڈیڈ لائنز دی تھی شروع میں وہ شاید نہیں دینی چاہیے تھی تو ہماری بات بھی اسی طریقے سے پہنچایا کریں یہی بات تھے ہم صبحوں میں بھی کہتے ہیں جگڑا صاحب آپ پہلے میرے شوہ میں یہ کہہ چکے ہیں وہ بھی میں نے ٹویٹ کی تھی اب شبلی فراز صاحب کی ٹویٹ وائرل ہو گئی ہے آپ والی اتنی نہیں وائرل ہوتی لیکن دیکھیں آپ دیکھیں whenever you have credible people وہ آپ کے information minister ہو اور جب بھی آپ humility سے سچ بولے دیکھیں آدھل غلطیاں ہوں گی government is a huge beast جس میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں ہزاروں بھی نہیں ہوتے ہر ایک چیز micromanage نہیں ہوتی control ہوتی ہے important یہ ہے کہ غلطیوں سے بندہ سیکھیں آپ نے خود دیکھا ہے جتنا pressure آپ نے خود بھی ڈالا ہے ایک بار سیکھیں جو شاید بی آر ٹی میں سب سے بڑی غلطی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ایک unrealistic deadline overemphasize کر دیا تھا جس کی وجہ سے all sorts of forces come into play pressure the pressure to defend it the pressure to do things quickly لیکن اگر آپ humility سے وہ accept کریں تو you know نہ دنیا میں ہم پہلے لوگ ہیں جو نے غلطی کیا تھا آخری ہوگے لیکن یہ یاد رکھیں کہ اسے سیکھتے ہوئے chief minister صاحب نے خود کہا ہم نے پچھلے سال میں آپ کو کوئی deadline نہیں دی ہم نے quietly چھپ کے سے اس پہ کام کیا ابھی جو ضروری ہے یہ again chief minister صاحب نے کہا یہ سال ہماری delivery کا سال ہے challenge یہ ہوگا کہ post covid ایک challenging economic situation میں ہم کام کرتے گے لیکن کر رہے ہیں اور اس میں یہ نہیں کہ ہر کوئی چیز دودھ اور شہد کی نتیوں کی طرح نہیں ہوگی we all need to work hard we need to take tough decisions لیکن اگر ہم یہ کریں میڈیا کی understanding ہو support ہو تو I think ہم ملک کی خاطر جو ہے governance کو delivery کو آگے پڑھا سکتے جس میں سب کا فائدہ ہو ٹھیک تیمور سلیم جھگڑا صاحب thank you so much for joining us ناظرین وقت ہو چاہتا ہے ایک break کا جس کے بعد آپ کو پنجاب کی صورتحال سے آگاہ کریں گے عارف نظامی صاحب سینئر تذیعہ کار ہمیں جوائن کریں گے کیونکہ عثمان بزدار صاحب کو نیب نے طلب کر لیا ہے اور ان کی تبدیلی کی بازگشت بھی اسلام آباد میں ایک دفعہ پھر شروع ہو چکی ہے اس پر تفصیلی بات کریں گے ایک break کے بعد ویکم بیک وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کے مستقبل کے متعلق ہر چند ہفتے بعد اسلام آباد میں کیا سرائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس وقت بھی اسلام آباد کی سیاسی ہواوں میں عثمان بزدار کی وزارتحالہ سے متعلق الٹی گنتی کے آغاز کی افوائیں گرم ہیں اور ان آفاؤں کو تقویت ان زمینی حقائق اور بیانات سے بھی بار بار مل رہی ہے جو عثمان بزدار کی اہلیت اور ان کی کارکردگی پر سوالات کھڑے کر رہے ہیں آج اسی متعلق ایک انتہائی اہم اور حیران کن پہ شرفت ہوئی جب وہ ادارہ جو ابھی تک تو صرف حکومت کے سیاسی حریفوں کے گھرہ تنگ کرتا دکھائی دے رہا تھا اس کے رڈار پر اب وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار بھی آ چکے ہیں آج نیب کی جانب سے وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کے نام ایک سمن جاری کیا گیا جس میں انہوں نے شراب کے غیر قانونی لائسنس جاری کرنے کے الزام پر انہیں طلب کیا گیا ہے نیب کے بقول عثمان بزدار پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے ڈی جی ایکسائز کے اختیارات کو غیر قانونی طور پر خود استعمال کیا اور لاہور کے آگست کو پیش ہونے کو کہا ہے اچانک سے نیب کی جانب سے عثمان بزدار کے خلاف متارک ہونے نے سیاسی پندتوں کو ان کے مستقبل سے متعلق مزید پیشنگوئیوں کا موقع فرام کر دی ہے اس سے پہلے روح ہفتے ہی حکومتی اتحادی مسلملی کاف کا اہم ہنگامی اجلاس ہوا جس میں بھی عثمان بزدار کی ممکنہ تبدیلی کی صورت میں پرویز علاہی کو وزارتِ آلہ کا امیدوار نامزد کرنے کی باتیں باہر آئیں یہ خبریں بھی مسلسل زیر گردش ہیں کہ عثمان بزدار سے متعلق اسی ماہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ہونے کو ہے تب ہی وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے بغیر کسی کا نام لیے بار بار روح ماہ میں بڑی تبدیلیوں کی باتیں کی یہ مہینہ ہوگا امپورٹنٹ یہ جو شروع ہو گیا اس میں جوڑو کراتے ہوں گے بینکا کے شولے ہوں گے بغداد کی راتیں ہوں گی ٹارزن جو ہے نا جی نیب بننے جا رہی ہے دونوں طرف کی اس لیے کہتا ہوں کہ وہ بڑی این بیلنس ہوگی ہے اور اس کی ریپوٹیشن پہ بڑا فرق پڑ رہا ہے اگر ہمارے کوئی کیسز ہیں تو ٹارزن اس میں ہارڈ ڈالے گی دلچسپ بات یہ ہے کہ عثمان بزدار سے متعلق سوائے وزیراعظم کے اکثر وفاقی وزراء اب کھل کر دفاع کرنے سے کاثر دیکھ رہے ہیں ہم نے بھی بار بار وزیراعظم کی کورٹ ٹیم سے عثمان بزدار سے متعلق سوالات پوچھے تو کسی کا جواب یہ تھا کہ وقت بتائے گا کہ عثمان بزدار کیسی چوائس تھے اچھی تھے یا نہیں تھے تو کسی کی نظر میں عثمان بزدار کی کرکردگی ویسے نہیں جیسے کہ وزیراعظم چاہتے ہیں بزدار صاحب آپ کے خیال میں ٹھیک جا رہے ہیں جو خان صاحب کی خواہش ہے یہ خواہش کنٹینیوڈ رہے گی اور وہ ان کو موقع دیتے رہیں گے سیاسی طور پر انہیں اب تک جتنا نقصان ہو چکے وہ اٹھایں پارٹی کا اعتماد ہے خان صاحب کا اعتماد ہے تو وہ ہی رہیں گے جب خان صاحب کا اعتماد نہیں ہوگا پارٹی کا اعتماد نہیں ہوگا پھر چینج ہو جائیں گے عثمان بزدار صاحب ای تینک کہ دیکھیں نا عثمان بزدار ایک ہمبل صاحب میں ہے وہ اپنے آپ کو ٹی وی پہ پروجیکٹ نہیں کرتے وہ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو بس خاموشی سے کر رہے ہیں بندہ ہمبل نہ بھی ہو لیکن کمپیٹنٹ ہو اور نظر آ رہا ہو تو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے یہ کہنا یہ کہنا کہ کون کمپیٹنٹ ہے کون نہیں ہے یہ تو ٹھیک ہے ایک پرسیپشن بھی بنائی جاتی ہے لوگوں کے بارے میں آپ کے اپنے لوگ پرسیپشن بنا رہے ہیں Well this is it can be from within from without because دیکھیں politics میں یہ ہی ہوتا ہے political parties میں کہ آپ کو باہر کے لوگوں سے اتنا خطرہ یا آپ کی وہ نہیں ہوتا ہے آپ کو اپنے اندر ہر political party میں یہ ہمارا کلچر ہے because there are competing forces you see تو جہاں پہ کمپیٹیشن ہوگا تو وہاں پہ obviously آپ ان کے لیے ایک different پیمانہ استعمال کرتے ہیں compared to you know the opposition کے جو کہ outsiders ہیں like تو عثمان بزدار I think time will tell whether he was a good choice or he was not اس صورتحال میں کیا عثمان بزدار کا جانا واقعی واقعی ٹھہر چکا ہے یا عثمان بزدار کی رخصتی سے متعلق افوائیں ماضی کی طرح اس بار بھی پیالی میں طفان جیسی ہیں تفصیلی تذجیل سینئر صافی اور تذجیلکار عارف نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب thank you so much ایک دفعہ پھر پنجاب کی سچویشن جو ہے کیا سرائیاں اسلام آباد کی فضاؤں میں ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کا کاؤنڈاؤن شروع ہو چکا ہے اور جس طرح سے نیب نے انہیں طلب کیا پھر پانچ کروڑ جو رشوت کی باتیں ہیں جو انہوں نے پرمٹ جاری کیا سر یہ کیا ہو رہا ہے کیا واقعی ان کا کاؤنڈاؤن شروع ہو گیا اور یہ اس سلسلے کی پہلی کھڑی دیکھ رہی ہے آپ کو نہیں میرا خیال ہے اس پر زیادہ ریڈ نہیں کرنا چاہیے یہ نیب کیونکہ خود بڑی سخت انٹر در دار ہے آج کل آج ہی عدالت نے question کیا ہے کہ نیب کی expertise کیا ہے اور جب پوچھا گیا وہاں پہ جو نیب کے نمائندے تھے تو پتہ رکھا کہ وہ تنخواہت اور ساڑھے چار پانچ لاکھ لیتے ہیں لیکن ان کی crime کو investigation کرنے کی کوئی ٹریننگیں نہیں ہیں ٹھیک وہ یہ نیب انڈر pressure بھی ہے اور اسی لیے وہ یہ ثابت کرنا چاہتی واقعی کہ chairman نیب نے جیسے کہا تھا کہ ہم case دیکھتے ہیں face سی دیکھتے ٹھیک اس کو کوئی balance کر رہے لیکن اس سے زیادہ میں اس کو اتنی کوئی اہمیت نہیں دیتا کہ ٹھیک انہوں نے عثمان بزدار ساب کے پر ایک inquiry کھول دیا تو دوسری طرف شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے پر اور خاقان عباسی پر جی وہاں بھی references وغیرہ ٹھیک ٹھیک تو سر نظامی صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی situation یہ کہ وفاقی ندیم افضل چند سے پرسو ہم نے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ جی وزیراعظم جو ہیں وہ عثمان بزدار کی کارکردگی سے خوش نہیں ہیں اور یہ پہلی unprecedented ان کی ایک statement ہے کہ ان کی خواہش کے مطابق کام نہیں کرے ابھی تک تو بڑا ٹھیک ٹھاک بیک اپ کر رہے تھے خوش وزیراعظم بھی تو ابھی آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ بات اس طرف جا سکتی ہے آنے والے دنوں میں جی یقیناً جا سکتی ہے لیکن اگر چوئیس یہ ہو کہ چودری برادران کو یا پرویز علی صاحب کو وزیراعظم بنانا ہے تو یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوگا خان صاحب کے لیے کیونکہ ان کے لیے بوزدار صاحب کے لیے انشورنس پالسی جو ہے وہ اس وقت تو چودری برادرانی ہیں جو انہوں نے کل جو ملاقات ہوئی ہے اس میں اپنی سپورٹ کا بھی یقین دلائے لیکن چودری صاحب کو یہ کہنا کہ اگر بوزدار صاحب نہیں ہوں گے تو پھر میں امیدوار ہوں گا اس سے یقیناً ڈال میں کچھ کالا ضرور ہے اور بوزدار صاحب کی کار کردیگی پر مقتدر کو ہوتے ہیں پہلے بھی خوش نہیں تھی ان کی اپائٹمنٹ پہ بھی لیکن یہ اس وقت تو مسئلہ یہ ہے کہ صرف اسی صورت بوزدار صاحب جا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی کچھ لوگوں کا فورپرڈ لاغ پی ایمیلن سے بنایا جائے جس سے جو آنے والی حکومت ہو اس کا سٹیویلٹی انشورڈ ہو نہیں تو جب تک چودری صاحب پہ پر پینڈنگ ہیں برادران پہ تو پھر تو چوہیسی یہ ہے کہ آپ بوزدار صاحب کو ہٹانا ہے تو چودری پرویزر صاحب کو لے کر آئے ہیں ٹھیک تو اس میں نظام صاحب کیا عمران خان چاہیں گے کہ وزارتِ اعلیٰ جو ہے وہ مسلملی کاف کے پاس جائے خصوصاً ایک ایسے وقت میں جب یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیپ کافی سرگرم ہو چکی ہے کافلی کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کے خلاف جو ہیں انکوائریاں بھی دوبارہ سے ایسے ایسے کیسز کھول رہے ہیں جو کہ بند ہو چکے ہیں اور پھر مونس علائی صاحب اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو اپنی کابینہ میں بھی ابھی تک انہوں نے شامل لکیا مطلب وہ ایکویزن وہ کیمسٹری نہیں بن رہی مسلملی کاف کی اور پی ٹی آئی کی تو ایسے میں سب سے بڑا صوبہ اپنے اتحادی جماعت کو دینا کتنا ممکن نظر آرہے آپ کو بلکل مجھے تو بہت کام اس کے امکان ہے کیونکہ آپ نے خود ہی یہ گنوا دی چیز لیکن اس کے علاوہ چوہدری برادران کے سیاسی اور ذاتی تعلقات دونوں عمران خان صاحب سے کشید ہیں پھر چوہدری شدیات اور پرویزلائی ایسی پوزیشن دلتے ہیں پولیٹیکلی سپیکنگ جو انڈیرٹلی عمران خان صاحب کی کرٹیسنز پر مبنی ہوتی ہے یا ان کی پولیسیوں کے مطابق نہیں ہوتی ٹھیک تو یہ اس طرح کی جو منارٹی گومنٹ ہے یہ اس کی مثال پہلے ملتی ہے کہ جب میاں نواز شریف کو غالباً آہ نائنٹی ایٹ کی بات ہے یا نائنٹی تری کی بات ہے شاید جب ان کی حکومت جو ہے وہ ڈسمنس ہوگی تھی اور اس کو جسنسیبی انچان پہال کیا تھا تو پنجاب میں ان کی حکومت نہیں بننے دی کی تھی رینجرز نے ان کا حکوم مامنے سے انکار کر دیا ٹھیک اور یہاں پہ پوری کی پوری سیاسی جو پی ایم ایل این ہے وہ پی ایم ایل کیوں میں شامل ہوگی یا کوئی اور جماعت کا نام تھا وٹو گروپ میں اور انہوں نے وٹو کو وزیر اللہ بنا لیا ٹھیک تو ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جب حکومت کا وفاقی حکومت کا سنگاسن ڈھول چکا جو اس لکھ میاں نظاف کا ڈھول چکا ہوتا اور اس لکھ کے صدر غلام اصاق اور آرمی چیف دونوں میاں نواز شریف کو چھوٹی کراتے تھے آج ایسی پوزیشن نہیں ہے صدر کی تو کوئی پوزیشن ہی کوئی نہیں ہے خیر اور آرمی چیف جو ہیں اور عمران خان کے پر درمیان تلوکہ تک کار بہت خوشکوار ہیں اس محول میں مجھے نہیں نظر آتا کہ اس قسم کی کمیناورٹی گورنٹ بنے گی آر ایف رزامی صاحب تینکی سو مچ فجان اگر ساتو اچھ آتا ہے ایک بریک کا جس کے بعد مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی بات کریں گے اور ڈاکٹر ملیہ لودی صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی لیکن ایک بریک کے بعد ویلکم بیک رازین بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی کل پاکستان بھر میں یوم ایستحال ایستحال کشمیر منایا گیا اور جس طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب نے ایگریسیو ڈپلومیسی کی بات کی کہ ابھی پاکستان کو مسئلہ کشمیر کو جاگر کرنے کے لیے وہ کرنا پڑے گا پھر انہوں نے کہا کہ او آئی سی کو بھی ابھی کھل کر سامنے جو ہے وہ آنا پڑے گا اس پر تفصیلی بات کریں گے معروف سفارتکار اور اقوام متحدہ میں پاکستان کی سابق مستقل مندوب ڈاکٹر ملیہ لودی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ملیہ لودی صاحب ہمارے پاس آپشن کیا ہے اور جس طرح سے ایک ایگریسیو ڈپلومیسی کی ہم باتیں کر رہے ہیں او آئی سی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کیا یہ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کیا آپشنز ہو سکتے ہیں ہمارے پاس دیکھیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان نے پشلے سال اگست پانچ کے بعد ایک بہت ہی سونگ ڈپلومیٹک کیمپین چلائی تھی لیکن حال میں ہوا یہ کہ کرونا وائرس پینڈیمک کی وجہ سے ڈپلومیسی میں ایک لال آ گیا ایک فوز آ گیا ظاہر ہے وہ تو آنا ہی تھا بلکہ دنیا بھر میں آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ ہی ایک فوز آیا کیا ہے تو رینیو اٹس ڈپلومیٹک کیمپین تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو بہت ضروری ہوگا ایک جو قدم میرے نظر میں بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو جنیوہ میں یو این کی ہومن رائٹس کاؤنسل ہے اس کی ایک میٹنگ بلانا بہت ضروری ہو گیا ہے اور ایکسکلوٹی کشمیر پہ اس لیے کہ وہ ایک فورم ہے جہاں پر میں سمجھتی ہوں ہومن رائٹس وائیلیشن کے حوالے سے ہمیں کافی ضمائط ملنے کی توقع ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری ڈپلومسی کو اب ٹاپ گیر میں جانا چاہیے اور کوشش ہی کرنے چاہیے دیکھیں اب یہ ساری میٹنگ برچولی ہو رہی ہیں چاہے وہ سیگیریٹی کاؤنسل کی ہو چاہے ہومن رائٹس کاؤنسل کی ہو تو اب یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت امپورٹن قدم ہوگا دوسری چیز میں یہ کہوں گی کہ ابھی بھی ضرورت ہے OIC منسٹریل میٹنگ کی جموہ ان کشمیر پہ بہت ایک سال ہو چکا ہے اور ہندوستان کی جو بربریت ہے اس میں تو اضافہ ہی ہوتا گیا ہے ٹھیک تو یہ وقت ایسا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر پاکستان کو کمپلینٹس ہیں یا اس طرح کی گریونٹس ہیں تو وہ پبلکلی ائر نہیں کرنی چاہیے وہ پرائیوٹلی کرنی چاہیے اس لیے کہ دیکھیں چیلنجز تو ہوتے ہیں مگر ان چیلنجز کو ہمیں ان کو فیس کرنا ہوتا ہے اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ کوئیٹ دپلومیسی پی پہت آپ کنوے کر دیں جس ممالک سے آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی ایکسپیٹیشنز پر پوری طرح سے نہیں اتھرے ٹھیک تو میں سمجھتی ہوں کہ بکوز میری نظر میں سوزیرے بیا جو ہے وہ پاکستان کا ایک سٹیٹیجک سینڈشپ ہے ایک سٹیٹیجک پارٹنر ہے یہ بہت اہم بڑا اہم آپ کا پوائنٹ ہے کہ ایسی چیزیں پبلکلی نہیں کرنی چاہیے ابھی پاکستان نے یہ بھی فیصلہ کی ایک خبر آئی کہ ایک بلین ڈالر جو تھے وہ ٹائم سے پہلے چائنہ سے لے کر سعودی عرب کو دے دئیے گئے کیسے دیکھ رہی ہیں آپ نے خود جس طرح کہ آپ سٹیٹیجک پارٹنرشپ ہے اور بڑا اہم کی کنٹری ہے ریجن کا سعودی عربیا تو ہم اس کو اس طرح سے ناراض کر سکتے ہیں کتنا آپ پوش کریں گے او آئی سی کو اور سعودی عرب کو کیونکہ ان کے بھی سارے ممالک کے اپنے سٹیکس ہیں انڈیا ایک بڑی اکانومی ہے بڑے احتیاط سے ہمیں آگے چلنا پڑے گا دیکھیں دپلومیسی میں تو اسی کا یہی تو چیلنج ہوتا ہے تو سارے ممالک تو لائن اپ نہیں کرتے نا کہ وہ آپ کے موقف کی تائیز کریں گے لیکن چیلنج ہی ہوتا ہے کہ آپ ان کو امادہ کریں آپ ان سے بات چیف کریں لیکن اس طرح سے پبلکلی اس طرح سے کہہ دونا میں سمجھتی ہوں کہ نامناسب ہے یہ دپلومیسی کی مرضی کرتا ہے تو سعودی عربیا میں سمجھتی ہوں کہ سعودی عربیا نے پاکستان کی مختلف وقت مدد کی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ سعودی عربیا کو امادہ کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں او آئی سی کا سیکٹریٹریٹس ہے ہی سعودی عربیا میں بلکل تو میں سمجھتی ہوں کہ او آئی سی کے اور بھی ممالک ہے کچھ ہماری حمایت میں کھل کے بات کرتے ہیں کچھ اتنا کھل کے نہیں کرتے بگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل اپنی یعنی کہ فرسٹریشن آپ اپنی سپریس کریں اور آپ نراض ہو کے بہت دیں لیکن نراضگی is not a strategy to be annoyed is not a strategy جو strategy ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ realities کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان realities کو کس طرح سے آپ leverage کر سکتے ہیں اور جو obstacles ہیں ان کو کس طرح سے overcome کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ بھی ضرورت ہے میں سمجھتی ہوں جب وقت آئے گا جب travel بحال ہوگی تو special ایرموائز بھیجنے سے ہی ہے جو کہ ہم نے پچھلے سال نہیں بھیج پائے تھے special ایرموائز جانے چاہیے to key capital میں سمجھتی ہوں برسلز میں جہاں یورپین پارلیمنٹ ہے وہاں پر بھی ضرورت ہے ہمیں action لینے کی تو اب جبکہ تھوڑا بہت کرونا وائرس کا جو pandemic ہے کسی حد تک اس نے کیول وغیرہ میں نرمی آ رہی ہے تو یہ opportunities ہوں گی آگے جا کے جس کا پاکستان کو پری طرح سے فائدہ اٹھانا چاہی ہے ڈاکٹر ملیہ لودی صاحبہ thank you so much فجانے گا سازیر پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں کرونا وائرس نے جہاں تمام شبہ زندگی کو متاثر کیا وہیں کھیلوں کی سرگرمیاں بھی روک ڈالی لیکن پانچ ماہ کے تطل کے بعد آٹھ جولائی کو کرکٹ کے گھر انگلینڈ میں ویسٹن ڈیز اور مزبان ٹیم کے درمیان ٹیس میچ سے کرکٹ شائیخین کا انتظار ختم ہوا لیکن کرکٹ کی بحالی بغیر تماشائیوں اور سخت حفاظتی اقدامات کے ساتھ کی گئی ہیں اس وقت قومی کرکٹ ٹیم بھی انگلینڈ کی سرزمین پر کرونا وائرس کے بعد اپنا پہلا ٹیس میچ کھیل رہی ہیں اور یہ پاکستان کا انگلینڈ کا سولوہ دورہ ہے پچھلے پندرہ دوروں میں صرف تین دفعہ سیریز پاکستان کے نام رہی قومی ٹیم کے موجودہ دورے پر بھی مائرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ اب تک دورہ کرنے والی ٹیموں میں سے شاید ایک کمزور ٹیم ہے اور بیٹنگ کے ساتھ بالنگ میں بھی تجربے کا فقدان ہے انگلینڈ ٹیم ہوم گراؤنڈ پر ویسٹ انڈیز کو شکست دینے کے بعد بھرپور فارم میں ہیں انگلینڈ کے بالنگ سٹارز سٹیوٹ براڈ اور جو فر آچر پاکستانی بلے بازوں کے لیے مشکل پیدا کر سکتے لیکن اس دورے میں پاکستانی میڈل آرڈر بیٹسمن بابر آزم بھی مائرین کے تفسروں کا مہور ہیں انہیں فیبلس فور سے ملایا جا رہا ہے اور انگلینڈ کے سابق کپتان ناصر حسین یہاں تک کہہ گئے کہ اگر یہ بابر آزم کی جگہ ویراٹ کولی ہوتا تو ساری دنیا اس کے بارے میں بات کر رہی ہوتی لیکن چونکہ بابر آزم ہیں تو ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہو رہی اور ناظرین پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ہونے والی ٹیسٹ سیریز جو ہے اس پر تفصیلی بات کریں گے مائن آس کرکٹر اپنے دور کے اور پاکستان کے سابق کپتان جناب آصف اقبال صاحب ہمارے ساتھ لندن سے موجود ہیں آصف اقبال صاحب تینکی سو مچ فیجوننگاس پہلے تو آپ سے یہ سننا چاہیں گے کہ کرونا کے بعد پاکستان ٹیم جو ہے اپنا پہلا ٹیسٹ کھیل لی ہے اب شاید آپ کو یہ ایکسپیرینس تو کم ہی ہوا ہوگا کاؤنٹی بھی آپ نے کھیل لی اور باقی ساری بھی کہ کراؤٹ کے بغیر گیمز جو ہیں وہ کس طرح سے ہوتی ہیں اور کیا امپیکٹ ان کا پلیئرز کی پرفارمنس پہ بھی ہوتا ہے دیکھیں جیسا کہ آپ نے منشن کیا ہم نے تو ایسے کنڈیشنز میں کبھی کھیلا نہیں بغیر کراؤٹ کی لیکن دیکھیں حالات کی وجہ سے ہو رہا ہے نا اور کوئی اور کے دوسری وجہ نہیں مجبوری جو ہے وہ حالات کی وجہ سے ہے لیکن جس طرح سے مثلا ویسٹ انڈیش کی بھی سیریز بہت اچھی ہوئی پاکستان جس طرح سے پہلا میچ کھل رہے ہیں ٹیسٹ میچ آفرے لانگ ٹائم لگ تو نہیں رہا ہے پلیئرز کی پرفارمنس پہ ان کو کئی فرق پڑھ لائے لیکن ایسے کھلا رہی دیکھیں کھلا رہی ہوتے ہیں آرٹسٹ اور ان کو آرڈینس چاہیے ہوتی بغیر آرڈینس کے اگر ان کو کیا کہنا چاہیے پرفارمنس کرنا پڑے ستھریل سا لگ رہا ہے بلکل ستھریل سی بات ہے کہ ایک عجیب سی بات ہے کہ آپ کھیل رہے ہیں تماشائیوں کے لئے اور تماشائی ہیں نہیں اور آپ خالی ٹیلیویزن پہ جو لوگ دیکھ کر انجوائی کریں وہ تو اپنی جگہ ہے بات ایک عجیب سی بات ہے تینکی سو مچ بجان اگرز رازی آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈبیک کے منتظر رہیں گے ہمارا ٹوٹر ہنڈل ہے ایڈ بڑی بات مجھے میری ٹیم سامن اجازت دیجئے خدا